نواز شریف صاحب کو سوچنا پڑے گا یہ جتنا مرضی چھپا لیں یہ کوشش کر رہے ہیں چھپانے کی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر چوزی نسار صاحب والا معاملہ اڈریس ہو جاتا تو آج یہ موقع نہ پڑتا کہ شہواز شریف صاحب کو کہنا پڑتا پبلکلی کہنا پڑتا اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا بیسکلی یہ نئے والے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو کہہ رہے ہیں نا تلال وغیرہ نئے والے معاملات بیسکلی مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم ہیں ان کا اشارہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کی طرف تھا اور پھر جو یہ ان کے ساتھ نئے لوگ آئے کیونکہ نئے لوگ اسی طرح سے شامل ہوئے ابھی شامل ہوئے یہ سارے لوگ جو پرانے لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا شہواز شریف صاحب نے کہ یہ لوگ پہلی صاحب میں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے ویسے تو مجھے اب یاد آ رہی ہے ایک جنرل کانسل جنیجو صاحب کو اٹھائی جانے کے زمانے میں بھی نواز شریف صاحب نے جس وقت وہ کی تھی اور فدا اوسائن گروپ بنا تھا تو خیر اب میں وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتا کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا اور کیسے کیسے وہاں پہ معاملات ہوئے لیکن ابھی یہ جو معاملہ ہے دیکھیں بات یہ ہے لبو نیچا کچھ ویسے ہی ملتا جلتا تھا آج بقاعدہ توپر شیر کی طرح دھاڑ کے انہوں نے مطلب کہا ہے مشرف نے نواز شریف کو بے دخل کرنے کے لئے قانون بنایا تھا نکالتے رو قانون اس وقت کچھ ہو کیس کچھ اور تھا اس وقت نواز شریف صاحب دوسری سائٹ پہ بیٹھے تھے اور وہ آگے معاملے کے ہو جانا وہ ختم کر رہے تھے سو میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا وہ تو نواز شریف صاحب نے معاملہ ابھی ان کے کنٹرول میں ہے وہ پارٹی کے صدر منتخب ہو چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے چلے ان کی جنرل کانسل بھی یہ سمجھتی ہے ان کے لیڈران بھی یہ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے تو ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ صدر رکھنا چاہتے ہیں ان کو رکھ لیں کوئی اور نہیں بہتر لگتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہم مان لیتے ہیں جمہوریت اسی چیز کا نام اکثریت کی رائے ہے ان کی پارٹی کی رائے ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو چیزیں بیچ میں موجود ہیں وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں پہلے وہ نظر نہیں آ رہی تھی اب وہ باہر آ گئی ہیں اب وہ پبلک میں آ گئی ہیں اب ہر بندہ اس پر ڈسکشن کر رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ شہباشری صاحب باہر طور وہ بھی اس طرح سے چیزوں کو نہیں کر پائے جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا ان سے کہ وہ کر لیں گے پھر وہ پارٹی ٹوٹنے کی بات آئی وہ بھی ٹھیک ہے وہ درست ثابت نہیں لیکن یہ بات نواشری صاحب کو سوچنی چاہیے کہ وہ جو پرانے لیڈرز خاص طور پر جب بھائی ایک سائٹ پر ہوں اور ان کے بھی آگے سے اولادیں ہیں ان کے معاملات ہیں تو جتنی اکل مندی یہ ہے کہ نواشری صاحب جب الیکٹ ہو کر آئے تو انہوں نے یہ موٹو دیا اور یہ بات کی کہ ہماری پارٹی میں نوجوان نسل کو بھی آگے آنا چاہیے ان کو بھی جگہ ملنی چاہیے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پھر باقی لوگ جو ناراض ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ان کے بھی گریوینسز دور کرنے ہیں اور معاملات اگر صرف مشاورت کی عطا کیا تو چوئی نسار صاحب کہاں بیٹھے تھے دیکھا امیر مقام صاحب کے ساتھ بیٹھے چوئی نسار صاحب کی سیٹ کہاں تھی آج بلکل چیک ہے سو یہ جو چیز ہے یہ پرابلمیٹک ہوتی ہے آپ کو آج لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں لیکن جب چیزیں کنٹرول پراپر طریقے سے نہ کی جائے اندر اگر خلیج رہے اور اندر اگر معاملہ رہے تو پھر پرابلم ہونی ہی ہونی ہوتی ہے بلکل اندر پرابلم ہونی ہونی ہوتی ہے مطلب جس طریقے سے آج جنرل کانسل کے اجلاس میں شیر و شاری کے زبان میں کہا گیا اور بقاعدہ طور پر شکوا کیا گیا مرال اپ کرنے کی بات کیا مطلب کہیں نہ کہیں اندر کوئی نہ کوئی خلافات تو کچھ معاملات ضرور موجود ہیں جی یقیناں دیکھے شہباز شریف صاحب نے پوری ایک نظم پڑھ کے سنائی اس کے اندر انہوں نے بڑے طریقے سے پکڑا ہے پوری نظم سنائی پھر سعاد رفیق صاحب نے اس کو جواب دینے کی کوشش کی اچھا دی لیکن نواز شریف صاحب سے نہیں رہا گیا پھر انہوں نے یہ جو شیر آپ نے پڑھ کے سنایا ہے یہ میں چاہوں گا آپ دوبارہ ذرا سنائیں یہ انہوں نے پھر کہا کہ یہ کہ کے بتا کے کہ شہباز شریف صاحب نے شائری میں بات کی سعاد رفیق صاحب نے جواب دیا لیکن میرے بھی دل میں ایک شیر آیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سناوں گا پھر وہ شیر پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آپ سب لوگ کا موٹو ہونا چاہیے یہ جو کتے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور مسلم لیگ کا موٹو ہونا چاہیے وہ شیر آپ دوبارہ پڑھ کے سنا دیں دل بغض و حسد سے رنجور نہ کر کسے کہہ رہے ہیں شیر سنایا اور ساتھ میں کسے کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس کو کہہ رہے ہیں جب شہباز شریف صاحب نے شائری کی اور ساتھ رفیق نے جواب بھی دے دیا تو اس کے بعد یہ کس کو کہہ رہے ہیں کس کو آب بتا دیا آگے چلیں یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر آگے اس کے بعد ہے جی ناہل و کمینے کے خوشامت سے ناہل کا ورڈ آیا تو میں پریشان ہو گیا تھا شیر سنتے ساتھی خیر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر ان کا مقصد یہ تھا انہوں نے یہ ان لوگوں کے لیے کہا جو ان کے خیال میں کسی سازش کا حصہ تھے کیونکہ ان کے خیال میں ان کے خلاف چونکہ ایک سازش ہوئی ہے اور اس سازش کے تحت ان کو وزارت عظمہ سے ہٹایا گیا ہے تو اس لیے انہوں نے یہ ان لوگوں کے لیے بارے میں کہا کیونکہ شہباز شریف نے جو شکوا کیا کہ آپ مشاورت نہیں کرتے تو شہباز شریف صاحب نے جم کی مشاورت کی بات کی جو عوضے اور گاڑی کے لیے آپ کو غلط بشورے دیتے رہے تو انہوں نے کہا ان سے بغض اور صدر رکھ ٹھیک ٹھیک ہے سو مقصد یہ ہے اس ساری شیر و شائری کی اندر یہ شائری بھی ہوئی شیروں کے درمیان شائری ہوئی نوازشری صاحب نے کہا نا شیروں کی اور شائری کے محفل لیکن اس محفل نے عام آدمی کو بہت کچھ بتا دیا سارا کچھ آیاں کر دیا اور جس تک بات پہنچا نہیں تھی وہاں تک بھی بات پہنچ گئی اس سارے سیاسی کھیل میں دراصل نقصان کس کا ہو رہا ہے ملک کا اور قوم کا سلطنت کی بھی بات نہیں کر رہا یعنی قوم اور ملک کی بات کر رہا سلطنت کی بات میں بات نہیں کروں گا کسی وقت آئے گا مجھے نظر آ رہا کہ وہ وقت آنے والا ہے